جیسے کہ اب سبی کو پتا ہے مہارچہ اکور کے پاس ایک سماجدار وقت تھی جو کہ بیرول ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا جس کے قارن اس کے جتنی بھی دشمن تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے جب بھی وہ سوچتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اکور کو ختم کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے بیرول ان کو بچا ہی لیتا تھا جس سے اس کے سارے دشمن بہت زیادہ پریشان تھے تو سارے دشمن نے یہ سوچا کہ اکور کو مارنے سے پہلے کسی بھی طریقے سے بیرول کو مار دیا جائے لیکن اس کو مارے کیسے کیونکہ وہ بہت زیادہ چطور ہے بیرول جیسا دماغ کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس کا سارے دشمن سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم کچھ نیتی بناتے ہیں اور بیرول کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں تو یہ سوچ کے سب سے پہلے وہ اکور کے قریبی بال کاٹنے والے نائی سے ملتے ہیں اور نائی کو بولتے ہیں کہ تم کو میں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم کو زندگی بھر بال کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس تم کو میرے حساب سے کام کرنا پڑے گا یہ بول کے پورا پلان ان کو سمجھاتے ہیں پوری نیتی ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم کو جا کے اکور کے کان میں یہ ساری چیزیں باتے ڈالنی ہیں جس سے بیرول ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور دھیرے سے ہم اکور کو بھی مار پائے تو جیسے کہ اس کے دشمن بولتے ہیں وہی چیز اکور کے پاس جا کے بولتا ہے جب وہ بال کاٹنے والا نائی اکور کے بال کاٹتا ہے تو وہ دھیرے سے اکور کو بولتا ہے کہ آپ کے پیتا جی کا بال بھی میں ہی کاٹتا تھا وہ یاد ہے جب آپ کے پیتا جی سورگ باس ہوئے اس سے پہلے بھی ان کی بال میں ہی کاٹا کرتا تھا تو اکور بولتا ہے ہاں تب تو میں بہت زیادہ چھوٹا تھا لیکن ہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان کا بال کاٹتے تھے تو وہاں نائی بولتا ہے ہاں آپ کے پیتا جی کے بال کوہ زیادہ ریشم تھے اور مجھے کافی زیادہ پسند تھا ان کا بال کاٹنا تو اس میں اکبر مسکراتے اور بولتے ہیں اچھا اور کہہ یاد ہے آپ کو تو وہاں بال کاٹنے والا بولتا ہے مجھے زیادہ کچھ تو یاد نہیں ہے لیکن ہاں ان کو کھانا کھانا ان کو گھومنا اور کافی آرام دے زندگی اس کو پسند تھی تو اکبر بولتے ہیں اچھا ایسا تھا کیا تو بال کٹنے والا نائی بولتا ہے ہاں ویسا ہی تھا لیکن وہ ابھی سرگواس ہو گئے ہیں کیا ان کو سرگ میں یہ ساری چیزیں مل پا رہی ہیں کیا مہاراج آپ کو لگتا ہے ان کو سونے کے لئے اچھا بستہ رہا پھر اچھے کپڑے یا پھر اچھا کھانپن ان کو مل پا رہا ہے تو اکبر بولتا ہے کہ اس کی تو جانکاری مجھے ہے نہیں اور میں کیسے یہ جان سکتا ہوں کہ سرگ میں میرے پیتا جی کو تو کیا کھانے کو مل رہا ہے کیا سونے کو مل رہا ہے تو اس میں بال کٹنے والا نائی بولتا ہے ارے کیا بات کرتے ہیں کسی کو یہاں سے سرگ میں بھیج دیجئے وہ آ کے آپ کو بتا دے گا تو اس میں اکبر بڑی بڑی آگ کر کس نائی کے طرف دیکھتے اور بولتے ہیں ارے یہ کیا سمبھاؤ ہے تو وہ نائی بولتا ہے ہاں بلکل سمبھاؤ ہے میں ایسے ایک جادوکر کو جانتا ہوں جو کسی کو بھی سرگ میں بھیج سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ باپس تین چار مہینے میں لا سکتے ہیں تو آپ کسی کو بھیج دیجئے جس میں آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو اور کچھ مہینے بعد وہ باپس جب آ جائے گا آ کے بول دکھ آپ کی پیتا جی کو کیا چاہیے تب آپ وہ ساری چیزیں ان کو بھیج دینا تو اکبر خوش ہو جاتے ہیں ارے باپری یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہاں نائی سے بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا کون ہے جس کو پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہاں نائی بولتا ہے ویسے تو مہاراج بہت لوگ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیرول اس کام کے لئے سب سے سریشت رہے گا تبار بولتا ہے ارے تم نے تو بلکل صحیح کہا یہ بولتا ہے وہ توراں اپنے سینہ کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیرول کو میرے سامنے لے کے آؤ تو بیرول آتا ہے تو بیرول سے اکبر ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور آپ کو سورگ جا کے میرے پیتا جیسے جا کے پوچھنا ہے کہ ان کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے بیرول تو ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے پر بیرول بولتے ہیں ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گا کیونکہ بیرول کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا بھی نہیں ہے اب مہاراجہ کا آدیش ہے تو جانا تو پڑے گا ہی تو اس کے بعد تینوں جاتے ہیں ایک جادوگر کے پاس تو وہاں جادوگر بولتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو لکھٹوگوں پر بیٹھ کے آپ کے اوپر میں آگ لگا دوں گا اور میں کچھ منتر پروں گا جس سے آپ دوراند سورگ پہنچ جاؤں گے آپ کی متیوں نہیں ہوگی شرر دوبارہ تین مہینے میں بن جائے گا بس ہم کو ایسا لگے گا آپ کی متی ہوئی ہے لیکن آپ کی آدمہ چلی جائے گی سورگ میں اور تین مہینے بعد آپ باپس آ جاؤں گے تو بیرول تو ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن مجھے دو دن کا ٹائم چیئے تو اگر بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے لو دو دن کا ٹائم پھر بیرول جہاں پہ لکھڑیا ہوتی ہے جہاں اس کو جلائے جائے گا اس کی نیچے سے وہ گڑھا کر کے اپنے گھر کے طرف ایک سورنگ بنا لیتا ہے اور جس دن اس کو جلائے جاتا ہے اس سے پہلی وہ لکھڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس گفہ سے اپنے گھر چلے جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ بیرول مر چکا ہے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں دشمن اس کے خوش ہو جاتے ہیں مہاراجہ کے درواری جو بیرول سے جلتے تھے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ نائی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی پیسے مل جاتے ہیں تو سمجھ بیٹتا جاتا ہے دو مہینہ دو مہینے سے تین مہینہ ہو جاتا ہے اور اکور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تک بیرول آیا کیوں نہیں میرے پریامیتر ابھی تک نہیں آئے کہا ہے میرے پریامیتر وہ کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں ہمیشہ اُدھاس رہتے ہیں لیکن ایک صوبہ وہاں پہ بیرول آ جاتا ہے اور آ کے مہاراجہ سے بولتا ہے مہاراجہ میں آ گیا اور آپ کی پیتا جی کو کیا کیا چاہیے اس کی مہینے ایک سوچی بھی بنائی ہے تو کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤ مہاراجہ پہلے تو ان کو گلے لگاتے ہیں ان کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں ہاں بتاؤ کیا کیا چھئیے تو بیرول بولتے ہیں مہاراجہ سب سے پہلے تو میں آپ کی پیتا جی سے جب ملا تو ان کو تمہیں پہچان ہی نہیں پائے تو اکبر بولتے ہیں کیوں تو بیرول بولتے ہیں کیونکہ مہاراجہ وہ تو داری مجھ کٹواتے ہی نہیں ہیں ان کے بال بہت لمبے ہو جگے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں صرف بال کٹواؤں گا تو اسی نائی سے کٹواؤں گا جو ہمیشہ میرا بال کٹتا تھا تو سب سے پہلے تو آپ کو اس نائی کو آپ کے پیتا جی کے پاس بھیجنا پڑے گا اور وہ بھیجنے کا کام جو جادو کا رایا تھا وہ ہی کر سکتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو جلاو اور اس کو آپ وہاں بھیجو اکبر بولتا ہے اور کون کون سے چیزیں ہیں سوچی میں بیرول بولتا ہے وہ ساری چیزیں بات میں بتائیں گے پہلے آپ یہ کام کرواؤ تو اکبر بولتا ہے ارے صحیح بات تو بول رہے پھر وہ کسی طرح اس نائی کو کھیچ کھاچ کے لے کے آتا ہے اور جیسے جڑانے کیلئے لکری کھٹا کرنے لگتا ہے تو وہ نائی رو پڑتا ہے اور بولتا ہے مہاراجہ میں نے جھوڑ گولا تھا مجھے یہ کام کرنے کیلئے موٹے پیسے ملے تھے جس سے میں بیرول کو مار پاؤ اور دھیرے سے بیرول کے مندنے کے بعد دھیرے سے آپ کے دشمن آپ کو بھی مار پائے لیکن بیرول اتنے بدھیمان ہے کہ وہ کسی طرح بج گئے اور میرا جال میرے اوپر ہی آ گیا تو یہ سنکے بیرول ہس پڑتے ہیں اور مہاراجہ کو پوری کہانی بتاتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے اپنا بچاو کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی بچاو کیا جس سے مہاراجہ اگور بہت خوش ہو جاتے ہیں گلے لکھیوں کو بولتے ہیں جب تک تم ہو مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس نائی کو چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ سبسکرائب تو ہے ہی نہیں میرے چینل میں سبسکرائبر ہی نہیں ہے بیٹ میں ہاں کوشش کرتا ہوں کہ ایک کہانی تھوڑی اچھی ہے اور دھیرے دھیرے اور بھی اچھی کہانی آئے گی تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرو اور یہ دو کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتین میں جو آ رہی یہ دو کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں ملیں گے ہمیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھنا مہارچ اکوار میرے گھر میں بہت بڑی چوری ہوئی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے کسی نوکر نہیں یہاں چوری کیا ہے تو اکوار بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ بیرول کو بھیج دیتا ہوں وہ چوٹکی میں آپ کے چور کو سامنے لے آئے گا تو بیرول بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں چلے جاتا ہوں تو وہ اس منتری کے ساتھ ان کے گھر جاتا ہے اور جا کے بیرول بولتا ہے ایک کام کیجئے پہلے تو سارے نوکر کو میرے سامنے کھڑے کروا دیجئے تو سارے نوکر بیرور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیرور بولتا ہے کہ میں نے ایک بابا سے کچھ لکڑیاں لائی ہے اور یہ لکڑیاں میں سب کو ایک تھمانا چاہتا ہوں تو بیرور سب کی ہاتھ میں ایک ایک لکڑیاں دے دیتا ہے اور ساری لکڑیاں ایک سامان لمبی اور ایک سامان چوڑی ہوتی ہے اور بیرور بولتا ہے کہ یہ لکڑی کو سب اپنے گھر لے جاؤ اور دوسرے دن یہ لکڑی سب لے کے بھی آنا کیونکہ جو چور ہے اس کی لکڑی دو انچ لمبی ہو جائے گی یہ مجھے اس بابا نے کہا ہے اور وہ بابا جو بولتے ہیں وہ ستیہ ہوتا ہے تو کل سب اپنی لکڑیاں لے آنا جس کی لکڑی دو انچ لمبی ہے وہی چور ہوگا یہ بول کے بیرول وہاں سے چلے جاتا ہے اور سب کو بول کے آتا ہے کہ کل سب کو صبح صبح آنا ہی ہے تو دوسرے دن بیرول اس منتر کے ساتھ اس کے گھر میں کھڑے ہوتا ہے اور سارے نوکر کو بولاتا ہے اور سب کو بولتا ہے کہ اپنی لکڑیاں دکھاؤ تو سب اپنی لکڑیاں دکھاتے ہیں لیکن اس میں سے ایک نوکر کی جو لکڑی ہے وہ دو انچ چھوٹا رہتا ہے تو بیرول بولتے ہیں منتر جی یہی چور ہے بول کے اس کو سامنے کھیچ کے لیے آتا ہے اور وہ بولتا ہے ہاں چوری میں نے ہی کی ہے تو وہ منتر جی اس چور کو پہلے سے ڈارتا کہ اس کی لکڑی دو انچ لمبی ہوگی اس لئے اس نے دو انچ کاٹ لیا جس سے دوسرے دن سب کی لکڑیاں سامان رہے اور اسی کاراں یہ چور پکڑا گیا تو دوستو جو چوری کرتا ہے اس کی مند میں ہمیشہ ڈر ہوتا ہی ہوتا ہے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی نیچے کومنٹیں بتانا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولنا جلدی سے سبسکرائب کرو اور کہانی کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ ہے نا گروپ میں شیئر کر دو ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے اپنے خیال رکھنا جہین وندے ماتر جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بیرول سے اکور کے دروار والے بہت زیادہ چیرتے تھے تو ایک بار اس کے دروار والے اکور کو بہت بھرکاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کا جو پریمتر ہے بیرول جس کو اپنے منتری بنا رکھا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر یہ کام کا ہے تو اس کے ایک بار آپ پریقشہ لے لیجی تو اکور سوچتا ہے چلو ایک بار میں پریقشہ لے ہی لیتا ہوں تو بیرول کو اپنے دروار میں بڑاتے ہیں اور اسے تین سو سونی کے سکھے دیتے ہیں اور دیکھے بولتے ہیں کہ اس میں سچ سو سکھے تم ایسے جگہ لگاؤ کہ ریٹن میرے پاس ہی آ جائے باقی کے سو سکھے ایسے جگہ پہ لگاؤ کہ میں چاہت مر جاؤ تب میرے پاس آئے اور سو سکھے ایسے لگاؤ جب میں جیوی تر ہوئے مر جاؤ وہ میرے پاس کبھی نہ آئے تو بیرول سوچتا ہے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بیرول بہت زیادہ چڑھاک ہوتا ہے تو وہاں بولتا ہے ٹھیک ہے یہ شرط مجھے منجور ہے اور یہ پریقشہ میں میں پاس ہو کے دکھاؤں گا تو وہاں سے وہ اپنے گھر کے طرف جاتا ہے تب ہی رستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیسے والے اس لئے وہ مدھائی کے طور پر سو سونی کے سکھے بھیجے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہاں ساہوکر اپنے طرف سے کچھ بہو مولی چیزیں بیرول کو دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ مجھے طرف سے ہے چوہب کربیا مہاراج اکوار کو دے دینا پھر وہاں سے بیرول نکلتا ہے اور نکل کے جاتا ہے ایک گریب بستی میں اور وہاں جا کے وہ گریبوں کو کچھ کپڑے اور کچھ کھانا دیتا ہے دیکھیں وہاں سے نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ باقی کے سو سونی کے سکھوں سے لوگوں کو اکھٹا کرتا ہے اور وہاں گانا بجاتا ہے اور خوب ڈانس کرتا ہے خوب کھاتا پیتا ہے اور پی کے بھر پٹ وہ آرام سے سو جاتا ہے دوسرے دن وہ دوبارہ اکوار کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتا ہے اور اکوار ان سے پوچھتے ہے کہ چلو بھی یہ بتاؤں کل جو میں نے تم کو تین سو سکھے دیئے تھے اسے تم نے کیا کیا تو بیرول ہستہ اور بولتا ہے سب سے پہلے تو مہاراج میں سو سکھے ایک شادی میں جا کے دیکھے آیا اور وہاں سے ریٹن میں آپ کے لیے سو سکھوں جیسے کیمت رکھنے والا توفہ لے کے آیا ہوں دوسرا میں نے گریبوں کو جا کے سو سکھے دیئے ہے جس سے انہوں نے کپڑا کھلیدہ کھانا کھایا اور آپ کو دعا دیئے جو کہ آپ جب مرو گے سورک میں جاؤ گے تو آپ کو کام میں آئے گا اور تیسرا اس سے تو میں نے بہر پٹ کھانا کھایا بڑا گانا بجایا جس کا لاب نہ آپ کو اس دنیا میں ملنے والا ہے نہ اس کے بعد والے دنیا میں یہ بول کے وہ ہس پڑتا ہے اور اس پہ اکبر سنکے بھی ہس پڑتا ہے اور اپنے باقی منتریہ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے سوچی لیا کہ ویرول کے پاس بدھی نہیں ہے یہ بول کے جوڑ جوڑ سے سب ہسنے لگتے ہیں تو دوستو یہ کہانی سب نے کیا سیکھا بھئیہ مشکلے جیسے بھی ہو اگر کوئی آپ کو پرکتا ہے تو اپنا فائدہ پر نکالی لو اور یہ کہانی آپ کو کیسا لگا نیچے کومنے بتانا ملیں گے ہم ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر دو ویڈیو کو کر دو لائک اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بار مہاراجہ اکور کافی گصے میں اپنے دربار میں آتے ہیں سارے لوگ اس کو دیکھتے اور دیکھ کے سوچتے ہیں اری آج مہاراجہ اکور اتنے گصے میں کیوں ہے تو ان کے دروار والے مہاراج سے پوچھتے ہیں مہاراج آپ آج اتنے گصے میں کیوں لگ رہے ہو تب ہی مہاراج بولتے ہیں مجھے اپنے موچوں سے بہت زیادہ پیار ہے لیکن آج کسی نے میری موچ پکڑ گے کھیجی جس سے مجھے کافی زیادہ گصہ آیا تم کو کیا لگتا ہے مجھے کیا ساجہ اس کو دینا چاہیے تو اس میں اس کے دروار کے لوگ بولتے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ کس نے آپ کی موچے کھیجی مجھے تو لگتا ہے اسے فاسی میں چیارہ دینا چاہیے تب ہی وہاں سے دوسرا انسان کھڑے ہوتا ہے اور اوکے بولتا ہے مہاراج وہ فاسی پورے بزار کے بیچوں بیچ ہونی چاہیے تاکہ سارے لوگ یہ دیکھے تو وہاں سے ایک آدمی کھڑ ہو کے بولتا ہے کہ مہاراج مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فاسی نہیں اسے چندہ کار دینا چاہیے تب ہی کچھ درواری وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی پرکریاں بتاتے ہیں کس طریقے سے اسے گندی سے گندی سجا دی جا سکے یہ سننے کے بعد مہاراجہ بولتے ہیں کہ بربل تم ہی بتاؤ مجھے کیا سجا دینا چاہیے تو بربل بولتا ہے سجا مجھے ہی لگتا سجا دینا چاہیے میں تو آپ کو بولتا ہوں کہ اسے ایک مٹھائی کا ڈببہ دیجئے تو یہ سنن کے مہاراجہ کے دروار کے لوگ بربل کو اوپر کافی گصہ ہو جاتے ہیں اور سک چھلانے لگتے ہیں کیا بیوکوف جیسے باتیں کر رہے ہو بربل کسی نے مہاراج کی موچے کچھی اور تم اس کو مٹھائی کے دببہ دینے کی بات کر رہے ہو تو یہ سننکر اکور بولتا ہے تو مہاراجہ بولتا ہے بربل یہ بتاؤں تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ مجھے مٹھائی کا ڈببہ دینا چاہیے مہاراج آپ کی موچے پہلی بات تو کوئی کھیچ نہیں سکتا ضرور آپ کی موچے آپ کے پریے بیٹھے نہیں کھیچا ہوگا جو آپ کے گودی میں بیٹھتا ہے اور آپ کے ساتھ کھیلتا ہے اسی نے ضرور رب کی موچے کھیچی ہوگی اور وہ موچے گچسے سے نہیں کھیلتے ہوئے کھیچی ہوگی اور ایک پیارے بچے کو سجا بھی پیارا ہی دینا چاہیے تو اس میں اکور ہس پڑتا ہے اور بولتا ہے تم نے بالکل صحیح کہا میرے موچے میرے بچے نہیں کھیچی ہے لیکن تم کو تو پتا ہے موچے گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اسی لئے میں تھوڑا سا گصہ تھا لیکن ابھی تمہارے جواب سے میں کافی زیادہ خوش ہوں تو دوستو اس کہانی سے ہم کیا سکھتے ہیں دوستو جب بھی ہم دوسروں کو judge کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کو اس کی situation کو سمجھنا پڑے گا ضروری نہیں کہ وہ انسان غلط ہو بہت سمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ situation غلط ہو یا پھر ہم کچھ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں اس لئے اگلی انسان کو ہم غلط سمجھتے بٹ ہم اگر تھوڑا سا شانت ہو جائے اور ہم situation کو سمجھیں تو definitely اگلی انسان کو ہم صحیح سے سمجھ پائیں گے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی نیچے کومنٹیں بتانا لائک نہیں کرتا یار لائک کر دینا اور شیئر تو تم کرتے نہیں ہوں تو یار شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی یا کر ہی دینا ٹھیک ہے ملیں گے ہم ایک نئی کہانی میں اور کس ٹیپ یہ کہانی چھی ہو بھی آپ کومنٹیں بتا دو تو اس کے اوپر بھی کوئی کہانی میں لے کے آنگا تو ملیں گے ایک نئی کہانی میں تب تک لئے اسے اپنا خیال رکھنا شیئر ہن وند مادر ایک بار مہاراجہ اکور بیرول سے بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے تو وہ یہاں نینے لیتا ہے کہ بیرول کو اس دروار سے باہر نکال دیا جائے اور اس کے بعد بیرول خود اپنا پتھ چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتا ہے کیونکہ بیرول کو کافی زیادہ برا لگتا ہے تو یہاں نینے لیتا ہے کہ یہ گاؤ چھوڑ کی وہ چلے جائیں گے تو وہاں اس گاؤ کو چھوڑ کے باہر کے کسے گاؤ میں انجان نام سے رہنے لگتا ہے سمیں دھرے دھرے بیٹھتا جاتا ہے اور اکور کو اپنی گلتی سمجھ آتی ہے اکور کے بہت سارے کام روک جاتے ہیں کیونکہ وہ بیرول کے نینے کے بینا کوئی کام پہلے نہیں کرتے تھے اور اس سے اکور کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں تو وہاں نینے لیتے ہیں کہ کسی بھی طرح بیرول کو دوارہ اکور کے دروار میں لے کے آنا ہی ہے تو وہ اپنے سینہ سے کہتے ہیں کہ کئی سے بھی ڈھونڈ کے بیرول کو لے کے آؤ اور اکور کے آدش سے ان کے سپاہی بیرول کو ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ پورا گاؤ ڈھونڈ لیتے ہیں گاؤ کے باہر جا کے بھی وہ ہر جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن کئی پر بیرول نہیں ملتا کیونکہ بیرول اپنا نام چھپا کے کہیں کھی کھیتیواری کرنا شروع کرتے ہیں تو اکور کے جو سپاہی یہ ہے دوبارہ دروار میں آتے ہیں اور اکور سے کہتے ہیں کہ مہاراج ہم نے تو پورا شہر ڈھونڈ لیا ہمیں کئی بیرول نہیں ملے تو اکور بھی سمجھ جاتا ہے کہ بیرول نے اپنا نام بدل لیا ہے اور بیرول کو ڈھونڈنا ناممکیم ہے جب تک بیرول خود نہیں چاہے گا تب تک ہم بیرول کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو اس کے بعد اکور سوچتا ہے کہ ابھی مجھے بھی بیرول جیسا دماغ چلانا ہوگا مجھے بھی کچھ چالاگی کرنی ہوگی کہ ایک کام کرو پورے گاؤں میں مٹی کے مٹکے بٹوا دو اور سب سے کہو کہ مٹی کے مٹکے میں مجھے بدھی چاہیے اس کے اندر لوگ مجھے بدھی بھر کے لے کیا ہے اگر وہ بدھی بھر کے نہیں لاسکتے تو اس مٹکے کے اندر سونے چاندی ڈال کے میرے دروار میں پیش ہو ورنہ ان کا گلہ کار دیا جائے گا اور سینا گھبرا جاتے ہے کہ یہ مہاراج کو کیا ہو گیا لیکن کیونکہ مہاراج کا آدیش تھا تو لوگ وہی کرتے ہیں مٹکہ ہو لے جا کے پورے شہر میں بات دیتے ہیں اور سب سے یہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر بدھی بھر کے لے کیا ہو اور اگر بدھی نہیں لاسکتے تو اس کے اندر سونے چاندی بھر کے تم کو مہاراج کو دینے ہوں گے یہاں بات چلتے فیڑتے بیرول تک بھی پہنچ جاتی ہے اور بیرول سوچتے ہیں ارے یہ مہاراج کو کیا ہو گیا مہاراج یہ کیسا نینے لے رہے تب ہی وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسا کیا کروں جس سے یہ گاؤوالے بچ جائے تب ان کے دماغ میں ہلچل مچتی ہے اور وہ پرے گاؤوالوں کے کٹا کر کے بولتے ہیں کچھ مت کرو ایک چھوٹے سے تربوش کو اس کے اندر ڈال دو اور کچھ دن ویسے ہی چھوڑ دو تو لوگ وہی کرتے ہیں تربوش کی پودھے کو مٹکے کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اور دیرے دیرے تربوش اندر بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہاں مٹکے سے باہر نہیں نکالتا تو تب بیرول جا کے بولتے ہیں اب اس مٹکے کو مہاراج کو دیاؤ اور اس میں لکھ دینا کہ اس کے اندر بھدھی ہے اگر تم مٹکے کو بینار توڑے اگر اس تربوش کو نکال سکتے ہو تو تم کو اندر پہ بھدھی دیکھ جائے گی اور اکبر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیرول کا ایک کام ہے تب وہ گاؤوالوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں طریقہ آپ کو کس نے بتایا تب سب گاؤوالے بولتے ہیں کہ اس گاؤو میں اس نام کا ویکتی رہتا ہے جس نے ہمیں یہ کرنے کو کہا اور اکبر اس طرح پہنچتا ہے اور اسے اپنا بیرول مل جاتا ہے تو دوستو اس طرح کی کہانی اگر آپ کو سننا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دو ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ ایک بار مہاراج اکبر اپنے سنگھ آسان میں بیٹھ کے سب سے بات چیت کرتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک سونی کی رنگ تھی جو ان کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے تو وہاں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ جو انگوٹھی ہے وہ ان کی پیتا جی نے مہاراج اکبر کو دی تھی تو وہاں چللہ پڑتے ہیں کہ میری انگوٹھی میری ہی ہاتھ میں تھی ابھی ابھی میری انگوٹھی گائب ہو گئی کھر پہ آپ سب یہاں پہ ڈھونڈو میری انگوٹھی کس نے چھوڑی کی تو اس پہ بیرول کھڑے ہوتا ہے اور ہو کے بولتا ہے کیا ہوا مہاراج آپ اتنے گھبرایا ہوئے کیوں ہو تو مہاراجہ بولتا ہے بیرول تم نے کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا میرے ہاتھ کی انگوٹھی میرے ہاتھ سے گائب ہے اور جو چھوڑ ہے وہ اس جگہ پہ ہی کہیں بیٹھا ہے اور وہ انگوٹھی مجھے کسی بھی حالت میں چاہیے کیونکہ وہ میرے پیتا نے مجھے دیا تھا تو بیرول بولتا ہے بس مہاراج اتنی سی بات ہے وہ تو میں ایک چھوٹکی میں ڈھونڈ دوں گا تو مہاراج چوک جاتے اور بولتا ہے ایک چھوٹکی میں ڈھونڈ دوں گے مطلب تم کو پتا ہے کہ چھوڑی کس نے کی تو بیرول بولتا ہے پتا تو نہیں ہے مہاراج لیکن مجھے وہ انگوٹھی دک گیا تو مہاراج بولتا ہے انگوٹھی دک گیا تو بتاؤ کس کے پاس ہے تو بیرول بولتا ہے ارے مہاراج جس نے چھوڑی کیا ہے اس کے داری میں ہی لٹکا ہوا ہے دیکھو جیسے بیرول یہ بولتا ہے تو اس کے پرجامے سے ایک انسان اپنے داری میں ہاتھ ڈالتا ہے اور بیرول بولتا ہے کہ جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کو پکڑو اور اس کی تلاش ہی لو جیسے تلاش ہی لیتا ہے تو اس کے جیب سے وہ انگوٹھی نکل جاتی ہے تو اس پر اکور بولتا ہے ارے بیرول تم کو کیسے پتا تھا کس کے پاس ہی ہے اور اس کے داری سے نہیں اس کے جیب سے نکلا ہے مطلب تم نے یہ کیا کیسے تو بیرول بولتا ہے ارے مہاراج بات تو یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ ہمیشہ ڈرے رہتا ہے اور جیسے میں نے یہ کہا کہ اس کے داری میں ہے تو وہ ڈر سے اپنے داری کو پکڑنے لگا کہ سچ میں کہہ اس کے داری میں تو نہیں ہے اور میں سمجھ گیا کہ یہ ہی چور ہے تو دوستو جو سچ میں چوری کرتا ہے ہمیشہ اس کو پکڑے جانے کا ڈر بھی رہتا ہے تو کبھی اگر کچھ چوری ہوتا ہے تو آپ دیکھ کے سمجھ جاؤ گے انسان کو چور کون ہے کیونکہ اس کی حرکتی کچھ ایسے رہتی ہے اچھا ویسے کہانی تو ختم ہو گئی ہے لیکن آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار وہ کر دو کیونکہ کیونکہ مجھے اچھے لگتا ہے کہانی بولنا اور آگے اس چینل میں بہت سے کہانی آنے والی ہے تو ساری کہانیاں دیکھ نہیں آنا تو یار سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ چلو مت کرو شیئر اس چینل میں تو ڈالی دو ٹیک ہے ملیں گے ہم ایک نئی کہانی میں تب تک لئے اپنا کیال رکھنا جے ہند وندی ماتھ رو ایک رات کو مہاراجہ اکبر ایک سپنا دیکھتا ہے کہ ان کا سارا دات ٹوٹ چکا ہے صرف ایک دات کو چھوڑکے تو اس سے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سپنے کا مطلب کیا ہے اور اس لیے وہ بہت سے جوتیشی کو اپنے دروار میں بڑھاتے ہیں اور جوتیشی کو اپنے سپنے کے بار میں بتاتے ہیں کہ میں نے ایک سپنا دیکھا جس میں میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی تو کیا آپ اس کا مطلب بتاؤگے تو جتنے بھی جوتیشی تھے ہر جوتیشی ایک ہی بات بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے جتنے بھی پریوار والے ہیں وہ مر جائیں گے اند میں صرف آپ اکلے ہی بچ ہوگے یہ سنتے ہی اکبر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہو جاتا ہے اور یہ سوچتے ہوئے وہ سارے جوتیشی کو وہاں سے بینہ کوئی پیسہ دیئے بھاگا دیتا ہے اور اپنے اندر یہ چیزیں سوچتا ہے کہ میرے پریوار کے لوگ سارے مر جائیں گے میں اکلے رہ جاؤں گا اور اس چیز سے وہ کافی پریشان رہتا ہے تبہ دروار میں بھرویل آتے ہیں اور آکے وہ دیکھتے ہیں کہ اکبر کافی زیادہ پریشان ہے تو اکبر کو بولتے ہیں مہاراج اکبر کیا ہوا آپ اتنے پریشان دیکھ رہے ہو تو اکبر بتاتا ہے کہ میں نے یہ سپنے میں دیکھا تھا اور میں نے بہت سے جوتیشی کو بلایا جنہوں نے مجھے کہا کہ میرے پریوار کے سارے لوگ ایک ایک کر کے مر جائیں گے تو اس میں بیرور ہستا ہے اور ہستے ہوئے بولتا ہے مہاراج آپ ان جوتیشی کو چھوڑو میں آپ کو بھویشے بتاتا ہوں مجھے بھی بھویشے دیکھنا آتا ہے اور میں بھی تو آپ کا بھویشے بتا سکتا ہوں تو اکبر بولتے ہیں اچھا بتاؤ پھر تو بیرور بولتا ہے مہاراج میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ بہت لمبے عمر تک جائیں گے آپ کی جو عمر ہوگی وہ آپ کے پریوار والوں سے بھی سب سے زیادہ ہوگی آپ پورے راجے کو انتیم سمیں تک سیوہ کر پاؤ گے یہ بھگوان کی دیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ بہت لمبے سمیں تک جی ہوگے اور اس گندی کے مالک رہوگے یہ سنکے اکبر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مہاراج گریبال کو بہت سارے روزکار ملتے ہیں تو دوستو یہ کھانی سم کیا سکتے ہیں دوستو آپ بزنس کرو یا پھر اپنے دوستی آری میں بھی اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو اس کے طریقوں کو پوزیٹیف وے پہ لو یہاں پہ مہاراج کو اکبر بولا گیا کہ آپ سب سے انت میں مر ہوگے آپ کے سامنے آپ کے پریوار کے لوگ مر جائیں گے وہ ایک نیگیٹیف چیز ہو جاتی ہے لیکن وہی اگر بولا جاتا ہے کہ آپ سب سے انت تک جی ہوگے آپ کی عمر سب سے لمبی ہوگے تو اس میں ایک پوزیٹیف وے ملتا ہے کہ وہ سب کی سیوہ کروائے گا تو دوستو یہ تو ایک اگزامپل ہے لیکن اصل زندگی میں بول چال کے بہاشا میں بھی آپ کو پوزیٹیویٹی دکھانے چاہیے تو دوستو یہ گانیا کو کیسا لگا نیچے کومنیں بتانا اور آپ نے ابھی تک شیئر والا بٹن نہیں دبایا ہے تو شیئر کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ویڈس ایپ میں اور ساتھی ساتھ سبسکرائب کر دینا آپ بھولنا سبسکرائب کر دینا ملیں گے ہم ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے ویٹ کرنا اور چلیئے بھائے اپنا خیال رکھنا ملیں گے ایک نئی کہانی میں مہاراج اکور اپنے منتری بیربل سے بہت زیادہ پریم کرتے تھے جس سے ان کے درواری بہت زیادہ چیڑے رہتے ہیں اور بہت زیادہ چیلے سے فل کرتے تھے ایک بار کی بات ہے جب مہاراج اکور پورے درواری کے سامنے بیربل کی پریشنسہ کرتے ہیں جس سے ان کے دروار کے لوگ بہت زیادہ گصہ ہو جاتے اور بہت زیادہ چیڑ جاتے ہیں تو وہاں مہاراج اکور سے کہتے ہیں کہ آپ کو سچ میں لگتا ہے بیربل اتنا ہی بودھیمان ہے اگر ہے تو میرے تین پریشنے کا جواب دینے بولیے تو اکبر ہستے اور بولتے ہیں مجھے میرے منتری بیرول کی اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے تو ان کے درواری بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ تین سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو انہیں آج ہی منتری پتھ چھوڑنا ہوگا اور اس منتری پتھ میں مجھے رکھنا ہوگا تو مہارچہ اکبر بولتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منجور ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بیرول جیسا بندھی کسی کا نہیں ہے تو ان کے درواری سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال وہ پوچھتے ہیں اچھا بیرول یہ بتاؤ کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس پہ بیرول ہستا ہے اس کا جواب دیتا ہے کہ بہار رکھے بھیر کے شریر میں چتنے بال ہے اتنی ہی تارے اس براماند میں ہیں اگر یقین نہیں ہوتا تو بیٹھ کے گینو تمہیں پتہ چل جائے گا تو اس سے ان کے درواری گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں نہیں گن سکتے ہیں تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے دوسری سوال کا جواب دو تو درواری دوسرا سوال پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ پریتھوی کا گیندر بندو کہا پہ ہے جس میں بیرول مسکراتے ہیں باجو سے ایک چوک اٹھاتے ہیں اور مہاراجہ کے محل کی بیچوں بیچ ایک لمبا سا لائن کھیچتے ہیں اور کھیچ کے بولتے ہیں کہ یہی جگہ ہے جو اس پریتھوی کا مدھی بندو ہے اگر بھروسہ نہیں ہوتا تو تم آپ کے دیکھ سکتے ہو تو اس میں مہاراجہ اکوار ہز دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے بیرول بھی تھوڑا گصہ ہونے لگتے ہیں پھر بیرول خود بولتے ہیں چلو اب بتاؤ تیسرا سوال تو ان کے درواری تیسرا سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے دونوں سوال کا جواب تو تم نے صحیح دیا اس تیسرے سوال کا جواب تم صحیح دہی نہیں پاؤگے تو بیرول بولتے ہیں ٹھیک ایک بار پوچھ کے تو دیکھو درواری بولتے ہیں یہ بتاؤ یہ پورے پریتھوی میں کتنے پروش اور کتنے مہی لائے ہیں تو اس میں بیرول ہستا ہے اور بولتا ہے یہ پتہ کرنا ایک مرکتا ہے تو درواری بولتے ہیں کیوں مرکتا ہے تو بیرول بولتے ہیں کیونکہ اس پریتھوی میں تم جیسے بیوکوف انسان بھی ہے جن کو انسان کے اندر گننے ہی سکتے اس لئے سب سے پہلے تم جیسے لوگوں کو ماننا ہوگا فاسی کی سجا دینی ہوگی پھر اگدم صحیح گننا ہم نکال سکتے ہیں یہ سن کے مہاراجہ اکبر بھی ہس دیتے ہیں اور بیرول بھی سینہ چھوڑا کر کے وہاں کھڑے ہو جاتا ہے اور درواری کے پاس کوئی شب نہیں رہتا بولنے گا تو وہ بھی چپ چپ بیٹ جاتے ہیں تو دوستو ایک چیز یاد رکھنا آپ کی زندگی میں سے پریستیتی آئے گی جہاں پہ لوگ آپ سے ایسے پریشنوں پوچھیں گے جس کا کوئی جواب نہیں ہے اگر جواب نہیں ہے تو ان کے سوال کا جواب بھی ویسے ہی تیرے دھنگ سا دینا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ایسی ویڈیو پسند ہے تو ایس چینل کو سبسکرائب کر دینا سبسکرائب نہیں کرتے مجھے پتا ہے سبسکرائب کر دینا ویڈیو کر دینا لائک ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا ویڈیو کر دینا ویڈیو کر دینا ویڈیو کے ذریعے شیئر اپنے دوستو کے ساتھ تو ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے جائے ہند وندے ماترم ایک بار اکبر اور بلبر اپنے محل کے باہر ایک ندیہ کرارے ٹہلنے جاتے ہیں اور وہاں موسم کافی تھنڈ کا ہوتا ہے تو اکبر چلتے چلتے اپنے ایک پیر کو ندی کے پانی کے اندر ڈال دیتا ہے اور جیسے وہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں ان کا پیر تھنڈ کے قارن جھننا جاتا ہے تو وہ جلدی سے پیر کو نکالتے ہیں اور بیربر کو بولتے ہیں واہ پرے بیربر کتنا تھنڈ ہے یہ پانی چھونے سے میرے پیر میں جلن جلو ہو گیا کوئی انسان اگر اس پانی میں رہ جائے نا پوری رات تو وہ تو مر ہی جائے گا تو اس میں بیربر بولتے ہیں نی نی مہاراج ضروری نہیں ہے ایسے بہت لوگ ہیں جو آرام سے پوری رات اس پانی کے اندر رہ سکتا ہے تو اس میں اکوار کو تھوڑا سا گصہ آتا ہے کہ میرے ویپکش میں بات کر رہا ہے تو وہ ہچھڑ کے بولتا ہے اچھا بیربر اگر ایسا ہے تو مجھے ایک ایسا انسان لا کے دو جو اس ندی کے اندر پوری رات رہ سکے اگر وہ دوسری دن جندہ رہا نا تو میں اسے سونے کے بہت سارے سکے دوں گا تو بیربر بولتا ہے کوئی بات نہیں مہاراج میں ایک ایسا ایک انسان ڈھونڈ کے لاتا ہوں تو بیربر بہت سے جاتے ہیں اور ایک گریب آدمی کو لے کے آتے ہیں اور اس گریب آدمی کو بولتے ہیں کہ تم کو پوری رات اس پانی کے اندر رہنا ہے اگر تم دوسری دن بج گئے نا تو مہاراج تم کو سونے کے سکے دیں گے تو اب گر بولتا ہے ہاں میں سونے کے سکے دوں گا تو وہاں گریب آدمی پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور اکبر اپنے سینی کو اسے بولتا ہے کہ یہاں کھڑے رہ کے دیکھنا یہ انسان پانی سے نہیں نکالنا چھئے یہ جندہ تو ویسے بچے گا نہیں اگر بچ گیا نا تو دوسری دن میرے محل اس کو لے کے آنا تو وہاں رات تو بیچ جاتی ہے وہاں گریب آدمی پوری رات پانی کے اندر کھڑے رہتا ہے دوسری دن صبح اس گریب آدمی کو وہاں سینہ پتی لے کے مہاراج کے سامنے جاتا ہے اور جا کے بولتا ہے مہاراج یہ انسان پوری رات پانی کے اندر تا پھر بھی بچ گیا ہے تو اب بتائیے کیا کرنا ہے تو اکبر دیکھتا ہے اور بولتا ہے ارے باپ رہ یہ پوری رات پانی کے اندر رہ گیا تو بولتا ہے روکو میں کچھ پوچھ لیتا ہوں تو اکبر اسے پوچھتا ہے کہ ایک بات بتاؤ تم پوری رات کیسے بچ کے رہ سکے پانی کے اندر تو وہ گریب آدمی بولتا ہے مہاراج میں پانی کے اندر تھا مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہا تھا لیکن دور دیئے میں ایک آگ لگا ہوا تھا تو اس آگ کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ آگ جو ہے میرے سامنے لگی ہے اور میں اپنے شریر کو اس سے گرم کر رہا ہوں یہی سوچتے ہوئے میں نے پوری رات بتا دی جسے مجھے اتنا زیادہ تھنڈ نہیں لگا تو اس پہ اکبر بولتا ہے اچھا مطلب تم اس دیئے کی آگ سے گرمی لے رہے تھے تو یہ تو یار گلت بات ہے تم کو تم میں تو نہیں دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو تم یہاں سے نکل جاؤں دوبارہ اپنا شکل میں دکھانا اور تم کو سونے کے سکھے کہ میں کچھ نہیں دینے والا تو یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ تم نے گدداری کی ہے یہ بول کے اس کو باہر نکل دیتا ہے اب وہ گریب آدمی پوری رات پانی کے اندر تھا اتنا محنت کیا لیکن اس کو سونے کے سکھے نہیں ملے تو وہاں جاتا ہے دوبارہ بیرول کے پاس اور جا کے پوری کہانی بتاتا ہے کہ مہاراج کے ساتھ ایسی اسی بات ہوئی مہاراج نے مجھے دھک کے مار کے وہاں سے نکال دیا تو بیرول بولتا ہے کوئی واتنی میں دیکھ لوں گا تو بیرول اس دن دروار نہیں جاتا تو مہاراج اکبر بولتے ہیں کہ بیرول آج کیوں نہیں آیا ہے تو اس کے سینہ پتی بولتے ہیں پتہ نہیں مہاراج میں دیکھ کیا آتا ہوں تو وہاں جاتے ہیں بیرول کے گھر اور بیرول ان سینہ پتی کو بولتے ہیں میری کھیچڑی بنجے اس کے بعد میں مہل میں آؤں گا تو سینہ پتی بولتے ہیں ٹھیک ہے میں جا کے مہاراج کو یہ بتا دیتا ہوں تو وہ مہاراج کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیربل نے بولا ہے اس کی کھیچری بن جائے اس کے بعد ہی وہ آئے گا تو مہاراج بہت سمیہ تک پرتکشہ کرتے ہیں گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا دین ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مہاراج گصہ ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں ابھی تک بیربل کے کھیچری نہیں بنی ایک کام کرو چلو بیربل کے گھر اور میں دیکھ کے آتا ہوں تو وہ بیربل کے گھر جاتے ہیں اور جا کے بیربل کو بولتے ہیں تم کھچڑی بنا کے آنے والے تھے لیکن تم نے ابھی تک کھچڑی بنا تو لیا لیکن میرے محل نہیں آئے تو بیربر بولتا ہے مہاراج کہاں کھچڑی بناو ابھی تک وہ پکھی رہے تو مہاراج غصے سے بولتا ہے پک رہے کہاں پہ پک رہے دکھاؤ تو پھر جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے دس فٹ اوپر کھچڑی لٹکی ہوئی ہے تو یہ دیکھ کے مہاراج غصہ ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں تم نے آگ تو نیچے لگایا تو بیربر بولتا ہے مہاراج یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ انسان پانی کے اندر تھا اس سے کئی میٹر دور وہ آگ لگی ہوئی تھی دیپک میں جس کی گھر میں اس تک آنا اسمباب ہے پھر بھی آپ نے اس کو یہ بول کے سونے کے سکھے نہیں دیئے کہ تم نے گدھاری کی ہے تو مہاراج یہ تو غلط بات ہے تو اکبر کو سمجھ آ جاتا ہے اکبر اپنی گلتی سمجھتا ہے اور اپنے سینہ پتی سے بولتا ہے ایک کام کرو اس گھریب کو دوبارہ لی آؤ اور جتے سونے کے سکھے ان کو دینے تھے اس سے ڈبل سونے کے سکھے اس کو دے دو تو دوستو اس طرح کی کہانی اگر آپ کو سننا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دو ہم کو سبسکرائبر کی بہت زیادہ نید ہے سبسکرائب نہیں کرو گے تو مجھے نہیں لگتا ہم آگے جا کے اور ویڈیو ایسے لا سکیں گے کیونکہ اس سے ہمارا پروسہن بڑھتا ہے اور اسی سے ہم آگے ویڈیو بنانے کے سوچتے ہیں تو آئی اب دوستو یہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اپنے خیال رکھنا جہین وندی ماترم ایک بار کی بات ہے جب ویرول دروار میں موجود نہیں تھے اسے بات کا فائدہ اٹھا کر کچھ منتریگن ویڈیو کے خلاف مہاراج اکور کے کان بھٹنے لگے ان میں سے ایک کہنے لگا مہاراج آپ کیول ویڈیو کو ہی ہر ذمہ داری دیتے ہو اور ہر کام میں انہی کی صلحہ لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو اور ہم کو بلکل یوگیا نہیں سمجھتے ہو مگر مہاراج ایسا نہیں ہے ہم بھی ویڈیو جتنے ہی یوگیا ہے لیکن مہاراج اکور کو بیرول بہت پریئے تھے وہ اس کے خلاف کچھ نہیں سننا جاتے تھے لیکن انہوں نے منتریگن کو نراشنہ کرنے کے لیے ایک سمادھان نکالا اکور نے منتریگن سے کہا میں تم سبھی کو ایک پریشن دیتا ہوں اور اس کا جواب مجھے دینا مگر دھیان رہے اگر تم جواب نہیں دے پاؤگے تو تم سب کو فاسی میں چڑھا دیا جائے گا تو یہ سن کے درواری تھوڑا سا جھجک جاتے ہیں اور اپنے موں سے ٹھٹا کی آواز نکلنے لگتی ہے اور آواز نکلتے ہوئے بولتے ہیں مہاراج ٹھیک ٹھیک ہے ہمیں آپ کی شرط منجور ہے لیکن پہلے پریشنہ تو کہیے تو مہاراج نے کہا میرا پریشنہ یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی چیز کیا ہے یہ سبل سن کر سب ہی منتریگنے دوسرے کے موں تاکنے لگے مہاراج نے ان کی ستھیتی دیکھی اور دیکھنے کے بعد بولے سب یہ چاہی دھان رکھنا پریشنہ کا اتتر سیدھا اور سٹیک ہونا چاہیے مجھے کوئی بھی اُلٹا پُلٹا جواب نہیں چاہیے جو بھی جواب ہوگا وہ سٹیک ہونا چاہیے تو یہ بات سن کر منتریگنوں نے راجہ سے بولا ٹھیک ہے مہاراج لیکن مجھے کچھ دینوں کی محلت چاہیے تو مہاراج نے بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم کچھ دین کی محلت لے لو تو منتریگن محل سے بہار آتے ہیں اور آکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کا جواب کوئی تو بتاؤ تو اس میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ بھوک بھوک سب سے بڑی چیز ہے تو دوسرا منتری بولتا ہے نئی نئی بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو وہاں سے دوسرا آدمی کھڑے ہوتا اور بولتا ہے بھگوان سب سے بڑی چیز ہے تو وہاں دوسرا آدمی فیل بولتا ہے نہیں نہیں بھگوان کوئی چیز تھوڑی ہے مہاراج نے بولا کونسی چیز سب سے بڑی ہے دھیرے دھیرے سمیں بیٹھتا گیا اور دیکھتے دیکھتے ہی رات ہو گئی اور وہ دین ویسے ہی بیٹھ گیا منترگانوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ان کو بہت فکر ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں ارے پاپ رے میری جان خطرے میں ہے مجھے کئی سے بھی یہاں سوال کا جواب ڈھوڑنا ہوگا سارے منترگان یہاں سوال ڈھوڑنے کے لیے اپنی اپنی دماغ کے استعمال کرتے ہیں لیکن کسی کے پاس صحیح جواب نہیں آ پاتا لیکن انت میں وہ سوچتے ہیں کہ اگر جان بچانی ہے تو ہمیں بیرول کے پاس ہی جانا پڑے گا اور سارے منترگانوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بیرول کو جا کے ساری کہانییں سناتے ہیں کہ مہاراجی سے ہم نے یہ کہا تھا اور مہاراجی نے ہم سے یہاں جواب مانگا اگر یہ جواب ہم نہیں دے پائیں گے تو ہمارے مٹی ہو جائے گی تو بیرول تم ہی ہماری جان بچا سکتے ہو تو بیرول تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہوشیار رہتا ہے تو بیرول بولتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ کی میں جان بچاؤں گا اس کا جواب میں دوں گا لیکن ایک شرط پہ تو منترگان بولتے ہیں کیا بیرول بولتے ہیں پہلے ایک پالکی لے کیا تو منتر دور کے جاتے ہیں اور پالکی لے کیا آتے ہیں بیرول اس میں بیٹھتے ہیں اور دو منترگو بولتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ تو دو منتری پالکی کو دونوں جگہ سے اٹھاتا ہے اور پالکی میں بیرول بیٹھا ہوتا ہے ان میں سے ایک منترگو بولتے ہیں کہ تم مجھے ہوا دو تو ایک منتر اس کو ہوا دینے لگتے ہیں پھر بیرول بولتے ہیں ایک منتر میری جھوٹے اٹھاؤ تو وہاں منتری بیرول کے جھوٹے اٹھاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں چلو اب مہاراج کے پاس لے کے جاؤ تو وہاں مہاراج کے پاس بیروڑ کو لے کے جاتے ہیں جب بیروڑ مہاراج کے دروار میں پہنچتے ہیں تو مہاراجہ اس نظارہ کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کی وہ بیروڑ سے کچھ پوچھتے بیروڑ خود ہی راجہ کو بولے مہاراج دنائے کی سب سے بڑی چیز گرز ہوتی ہے اپنی گرج کے کارن ہی یہ سب میری پالکے کو اٹھا کر یہاں تک لے کے آئے ہیں یہاں سن کر مہاراج مسکرائے بینا نہیں رہ سکتے اور سب یہ منتریگرن شرمیندہ ہوتے ہوئے اپنی نجر جھکا لیتے ہیں تو دوستو یہ کہانی سے ہم کیا سکتے ہیں اس کہانی سے ہم یہاں سکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی یوگویتہ سے نہیں جالنا چاہیے بلکہ اس سے سیکھ کر خود کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے ساتھی زات آپ کو اگر یہ کہانی پسند نہیں ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے لائک نہیں کیا تو یار لائک کر دو اور آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دوستو تک یہ کہانی پہنچے تو اس کہانی کو شیئر کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ملیں گے دوستو ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے اپنے خیال رکھنا جائے ہین و دماترم